ہم میں سے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اس کھوئی ہوئی کالونی کے بارے میں جانتے ہیں لیکن پوسیبل ہے کہ وہ نہیں جانتے اس کیس میں اٹھالیس پتھروں پر ایک پیغام تراشا گیا ملا تھا جو کسی خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں پتھروں پر تراشا گیا پیغام انہی لوگوں کا ہے جو پچیس جولائی پندرہ سو ستاسی میں رونوک آئیلینڈ پر آباد ہونے کے لیے آئے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ تین بحری جہاز انگریزی آباد کاروں کو لے کر شمالی کیرولائنا کے ساحل پر اترے تھے ان کے گورنر جان وائٹ تھے اور ان کی تداد ایک سو پندرہ کے قریب بتائی جاتی ہے جن میں مرد خواتین اور بچے شامل تھے شمالی کیرولائنا کے ساحل پر ان کا مقصد نئی دنیا میں پہلی مستقل انگریزی آبادی بنانا تھا دو سال پہلے یعنی پندرہ سو پچاسی میں انگریزوں نے سپاہیوں کا ایک گروہ کوشش کے لیے بھیجا لیکن یہ لوگ خوراک کی شدید قلت سردی اور کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر مر جاتے اور کئی انگلینڈ واپس آ جاتے تھے گورنر جان وائٹ کو اب امید تھی کہ وہ ان ایک سو پندرہ افراد کے ساتھ یہاں آباد ہو سکتے ہیں لیکن وہ یہاں کے حالات اور سردی سے نواقف تھے تو دوستو آئیے جانتے ہیں آخر ان ایک سو پندرہ افراد کے ساتھ کیا ہوا یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے جو رونو کالونی میں آباد ہونے کے لیے آئے تھے 21 سنچری کے محسوس دوستو میں ہوں محمد زکی اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید اس کیس کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے 25 جولائی 1587 کو جب گورنر جان وائٹ اور ان کے ساتھ 115 افراد یہاں آباد ہونے کے لیے آئے تھے ان افراد میں گورنر کی فیملی بھی تھی جن میں اس کی بیٹی ایلی نور بھی تھی جو ایک بچے کو جنم دینے والی تھی یہاں آباد ہونے کے کچھ روز بعد 18 اگست کو ایلی نور کے ہاں ایک بچی کی پدائش ہوئی یہ پہلی انگریزی بچی تھی جو اس آبادی میں پیدا ہوئی اس کا نام ورجینیا رکھا گیا بچی کی پدائش کے ایک ہفتہ بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے پاس خطرناک حد تک سمان کی کمی اور آنے والی سردی کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے لہٰذا یہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ کسی کو انگلینڈ واپس جانا پڑے گا ضروری سمان اور خوراک لینے کے لیے یہ سفر بہت ہی خطرناک تھا جو بحر اوکیانوس سے ہوتا ہوا انگلینڈ جاتا تھا تقریباً اڑھائی مہینے یعنی پچھتر دن لگنے تھے ان لوگوں کو انگلینڈ واپس جانے میں آخر کار جب گورنر جان وائٹ اور ان کے ساتھی انگلینڈ پہنچتے ہیں تو انہوں نے جلدی سے پانچ بحری جہازوں کو سمان سے بھرا لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ ملکہ الیزبت کے حکم سے ان تمام بحری جہازوں کو انگلینڈ میں ہی رکنے کا حکم دیا گیا انگلینڈ جنگ میں مصروف تھا اور انگلینڈ کا سارا پیسہ جنگ میں خرچ ہو رہا تھا لہٰذا ملکہ الیزبت کے ہاتھ بندے ہوئے تھے کہ وہ ان جہازوں کو جانے کی اجازت دے سکتی چنانچہ گورنر جان وائٹ کو انگلینڈ میں ہی رکنا پڑا اس دوران کلونی کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ چھے ماہ تک یہ لوگ واپس آ جائیں گے یقیناً کلونی کے لوگ انگلینڈ کی جنگ کے بارے میں نہیں جانتے تھے چھے ماہ گزرنے کے بعد جب یہ لوگ واپس نہیں آئے تو کلونی کے لوگ یہ سوچنے لگے کہ شاید وہ ڈوب گئے ہیں یا بھوک سے مر گئے ہیں آخر کار ایک سال گزر گیا دوسرا سال بھی گزر گیا گورنر کو انگلینڈ سے واپس آنے میں پورے تین سال لگ گئے یہاں آتے ہی گورنر کو محسوس ہوا کہ 18 اگس 1590 کو ان کی پوتی ورجینیا کی تیسری سال گیرا ہے لیکن جب وہ لوگ رونوک کلونی میں پہنچے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا سب لوگ غائب ہو چکے تھے اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ آخر یہاں کسی قسم کی لڑائی ہوئی تھی ہڈیوں یا لاشوں کا کوئی ثبوت نہیں ملا جو کلونی اور مقامی لوگوں کے درمیان کسی جھگڑے کی نشان دہی کر سکتا گورنر سوچتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ سب امارتوں کو گرا دیا گیا ہے سمان کشتیاں وغیرہ سب غائب ہے تین سالوں میں آخر اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا ان لوگوں کو چند گھنٹوں کی تلاش کے بعد دو سراغ ملتے ہیں ایک پتھر پر تراشا گیا کروٹون ورڈ اور دوسرا درخت پر لکھے گئے تین حروف سی آر او ان کھوئے ہوئے لوگوں کے بارے میں بہت تلاش کیا گیا لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا انیسویں صدی تک اندازہ لگایا جاتا رہا کہ یہ لوگ شمال میں ہیسپک کی طرف گئے ہوں گے جہاں انہیں باؤنان لوگوں کے حقوں قتل کر دیا گیا ہوگا اور ایک اندازہ یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے واپس انگلینڈ جانے کی کوشش کی ہوگی اور وہ ڈوب کر سب مر گئے ہوں گے پھر انیس سو سنتیس میں ایڈنٹن شمالی کیرولینہ کے قریب رونوک جزیرے سے تقریباً ساٹھ مل دور مغرب میں الوس ہیمڈ نامی ایک شخص دریائے چوان کے کنارے شکار کر رہا تھا اسے ایک پتھر ملتا ہے جس پر عجیب و غریب نشانات تراشے گئے ہوئے تھے جو کہ پرانی انگریزی لگتی تھی ہیمنڈ ایٹلانٹا کی ایموری یونیورسٹی میں وہ پتھر لے کر جاتا ہے وہاں ایک تاریخی پرفیسر ہوتا ہے جس کا نام ہیورڈ جے پریس انڈی پاول تھا یہ اس پتھر پر لکھے لفظوں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جب پرفیسر گور سے پتھر پر نظر ڈالتا ہے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ یہ وہی پتھر ہے جو گورنر جان وائٹ کی بیٹی کی طرف سے ایک پیغام کے طور پر تراشا گیا تھا پتھر پر ایک طرف ڈیر ڈیر لکھا ہوا تھا اور انانیاس ائر اور ان کی چار سالہ بیٹی ورجینیا جو کہ بظاہر پندرہ سو اکانمے میں مر گئے تھے اس کے نیچے لکھا تھا اور دوسری طرف لکھا تھا جس کسی کو بھی یہ پتھر ملے وہ اسے گورنر کے پاس لے جانے کی ہدایت کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے والد کو پتا چل سکے کہ اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے انڈی پول کہتے ہیں کہ میں نے اس پتھر کو بڑی تفصیل سے دیکھا ہے یہ ایک عظیم کہانی بناتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان رونو کالونی کے عبادکاروں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ